اسلام علیکم ویورس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بیبی بنیز ہیں اور بلکل ہی ریلیکس ہوکے سو رہے ہیں اور ان کو میں نے صبح کے وقت جو ہے یہاں پر جب ان کا فیٹ ٹیم ہوتا ہے تو میں ان کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں اسی طرح یہ نکل نہیں پاتا ہے اس میں سے ٹوپ جتنی بڑی ہے صرف اہدے کے اوٹ گئے صرف فیمیلز چو ہوتی ہے وہ ان کے پاس آتی ہیں ان کو فیٹ کراتی ہے پھر وہ چلیا دی نیچے رہے دی رو تو ابھی شام کا ٹیم ہے تو شام کے وقت پھر میں ان کو اپنے سیپرٹ کیج میں رکھتے تھے ان بچوں کو تاکہ وہاں یہ محفوظ رہے تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ان کو کیج پہل آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹوکری جو ہے کتنی اونچی ہوتی ہے اس کی اونچائی کتنی یہ رکھے تو یہ جو ہے ایک بالے جتنی ہوتی ہے تو ایک بالے جتنی ہوتی ہوگی تو بچے جو ہے اس میں جاملی ماریں گے تو آپ کو بچے دکھا دوں ماشاء اللہ کتنے خوبصورے بچے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیلدیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور چار ہی بچے اچھا یہ چپ یہ سب چار جو ہیں ایک بھی میں لگے ہیں اور یہ جو ہے یہ بچارہ الگ ہے یہ والا ہے اس کی تھوڑی ہیلپ بھی کم ہے اور یہ مٹی میں تھا تو اس کو تھوڑی مٹی دیکھیں مٹی لگی ہے اس کو یہ بھی بڑا کیوٹ ہے چھوٹا سا تو ابھی میں ان کو کیا کروں گا ان کو ایک سیف کیج میں رکھنے والا ہوں اور جو کہ یہ دیکھیں کتنا چھوٹے جو کہ میں نے یہاں رکھا ہوا ہے ایک سیف کیج دیوار میں دیکھیں زمین سے تقریبا میں نے تین فٹ اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں چوہا بلی نہ جائے تو اس کو میں یوں کرتا ہوں ایک ایک بچے کو اٹھا کے میں اس میں ڈال دوں گا آپ دیکھیں گا اس کیج میں رہیں گے دیکھیں دیکھیں یہ واہ دیکھیں دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے واہ دیکھیں آپ کتنا کیوٹ ہیں ابھی تک یہیسے لگ رہا تھا کیسے ہو رہے ہیں اب یہ جاگ گئے ہیں میرا ہاتھ لگ ہے اور یہ والا ہے آخری بی بی سب سے چھوٹا والا سب سے چھوٹا بی بی ہے اور میں نے اس کو بھی اس میں رکھ دیا دیکھیں ٹھیک ہے تو میں ان کو تھوڑا سا اس میں رکھ دوں گا اب یہ پھر صبح جب جیسی صبح ہوگا تو ساڑھے چھے ہوئے پھر میں ان کو اسی طرح دوبارہ سٹوکری میں رکھیں صبح میں اس میں رکھ دوں گا پھر یہ فری میلز کے ساتھ رہے گا صبح صبح کا ٹیم یہ ہوتا ہے کہ صبح چوہیں نہیں ہوتے صبح کے وقت بڑے والے چوہیں تو یہ سیو رہتے ہیں چوہیں آنے کا ڈڑنے ہوتا چوہیں آجیں گے کیج میں تو اس لئے میں صبح کے وقت بڑے کیج میں رکھ دیتا ہوں جبکہ بڑا کیج جو ہے وہ سیو نہیں ہے تو اس طرح میں نے بند کر دیا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ میں کس طرح سے شام کے وقت اپنے بندنے اس کو اس میں کیج میں سیو کر دیتا ہوں آئے ہوب آپ کو میری فیڈیو پسند آئی ہو اور پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور پیارے پیارے بندیوں کے لئے اچھا سا ضرور کمنٹ کیجئے گا تینک یو اینڈ اللہ حافظ جبس